اوام پر مزید چار ارب کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں سٹیم پیپر ڈیوٹیز میں دس گناہ اضافے کی تیاریاں بیانے حلفی کا ریٹ سو سے بڑھا کر تین سو روپے ہو جائے گا پانچ لاکھ تک کے واحدے غیر منکولہ جائدات کی فروپ پر سٹیم پیپ ڈیوٹی بارہ سو سے بڑھ کر تین ہزار ہو جائے گی سفارشات حکومت کو بیش پولیو کا لاہور میں پھر پلٹ کر بار آوٹ فال روڈ کے سیوریش میں پولیو وائرس کی تصدیق رماس سال چوتھا نمونہ مصبت آیا قومی دارہ صحت نے تصدیق کر دی جنوری، مارچ، اپریل اور اب مائی کے نمونے میں پولیو وائرس سامنے آیا سورج کو جلال آ گیا شہر میں کہر کی گرمیں لاہور کا پارا چھالیس لگری کو چھو گیا شہری پسینے سے شرابو جانور بھی دن بھر سائے کی تلاش میں دکھائی دیئے جلسانے والی لوکے تھپیڑے ہیٹ سوک سے سینکرو افراد حسبتال پہنچ کے ٹی بی مہارین کی شہریوں کو احتیاطی تدبیر پر عمل کی ہدایات گرمی کی لہر میں مشروبات بیچنے والوں کی اچانتی لیسکو سسٹم پر بجلی کی طلب میں کمی دو سے تین گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ برقرار بجلی چوری کی شرح زیادہ ہونے پر لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ڈیمانڈ سنتی سو پچاس میگا وارٹ فراہ میں چھتی سو میگا وارٹ کمپنی کو ایک سو پچاس میگا وارٹ بجلی کی قلت کا ساتھ ہم نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں زمیر کا سودا نہیں کیا عالمی دماؤ کے باوجود اعتمی دھماکے کیے میاں نواز شریف کا یوم تکبیر پر تقریب سے خطاب بانی پی ٹی آئی پر بھی لفظوں کے نشتر برسا دیے نون لیگ کی جانا کاؤنسل کا اجلاس نواز شریف چھ سال کے بعد نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتقب کہا بلائیں جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف کو فارغ کیا جاتا ہے ساکر نصار کو دکھائیں کارکنان کا فیصلہ چھوٹے بھائی اور بیٹی کی تاریخ پاکستان میں دوبارہ ترقی نہ آئی تو نہ کوئی جج رہے گا نہ سیاست دان حکومت کو اس وقت نواز شریف کی رہنمائی کی ضرورت ہے وزیراعظم شیباز شریف کا پارٹی کے جنرل کانسل اجلاس سے خطاب کہا ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے بانی پی ٹیل کی سازشوں سے بچائیں گے نولی کا فیٹیز ہوتل میں بڑا پاور شو نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز شریف بلیگو رحمان خواجہ آسیف اسحاگدار سیفل ملک ہو کر خواجہ عمران عزیر آئے شاہستہ پرویز علی پرویز ملک بلال یاسین راہیلا خادم میاں مجتبہ شجاور رحمان سمیت سینکڑو شخصیات شریک ہوئیں روشن گھرانا منصوبہ ایس ایم ایس کے ذریعے ریجسٹریشن کا فیسٹا زلے انتظامیہ مستق گھرانوں کا تعاید کرے گی محکمہ توارہ انہیں ٹاسک دے دیا پچاس ہزار گھرانوں کو مفت بجری فاہم کی جائے گی غریب گھرانوں کو دس سرب کی لاغر سے ریلیف دیا جائے گا ایک اتحادی رکنے اسیمبلی کے لیے ایک عرب کی سلامی پنجاب حکومت چھتیس اتحادی عرقینے اسیمبلی کو چھتیس عرب کے فنڈز دے گی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے گیارہ ایم پی ایس اور چھے ایم این ایس شامل کاف لیگ آئی پی پی اور زیڈ لیگ کے عرقان بے شامل زیادہ تعداد والے سرکاری سکولز کی نجکاری منصوبے پر نظر سانی کا فیسٹا پہلے مرحلے میں سو سے کم تعداد والے سکول پیپ کو دیے جائیں گے زیرو یا ڈبل ٹیچر ہونے پر بھی سکول پیپ کے حوالے کیا جائے گا لاہور میں سو سکول پیپ کو دینے سے باقی ایک ہزار انیس رہ جائیں گے ساڑھے تین لاکھ اساتزہ کے لیے اچھی خبر اساتزہ کے تبادلوں کے لیے ایسٹی آر کی پابندی ختم کرنے کا اعلان ہارچپ ڈراؤنز کی بنیاد پر تبادلے پورا سال ہو سکیں گے واضور افراد بیوان کو سہولت ملے گی بین العزلہ اور تبادلے بھی سارا سال ہوئے رہیں گے سود نے معیشت کو تباہ کر دیا سنتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو معیشت کیسے چلے گی پیٹرن ان چیف اپٹوانگ گوہر اجاز کی وفاقی وزیر تجارت سے گفتگو وسائل اور مسائل کا بتایا وفاقی وزیر تجارت جام کبال نے آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن سے ملاقات کی مسائل کے حل کا یقین دے لیا میردیا اور فائن کے بعد ڈبل روٹی بھی سستی مقامی سطح پر تیار ڈبل روٹی کی قیمت میں پچاس روپے کمی بڑی ڈبل روٹی ایک سو اسی اور چھوٹی پچانمے روپے میں ملے گی سرکاری نرخ نام آجاری برینڈڈ بیکریوں نے نئے قیمتوں کے اطلاع کو رت کر دیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسیم جاوید کی بیکری ایسوسییشن سے ملاقات مراد چیافتہ طبقے کے لیے مفت بجلی عمرہ نے سولر پینل لگوا لیے گریب بجلی کے بل دیکھ کر حلکان بل بھرنے کے بعد بھی بجلی نہیں مل رہی گرمی میں کہاں جائے لوڈ شیرنگ کی ستائی رکچہ جونین سٹکوں پر آگئی رائی وینڈ میں احتجاج کوٹ آرائیا میں نارے بازے ادھر کہنا کے علاقے فیصل ٹون میں چار روز سے بجلی بند گرمی کے ستائے بکینوں کا میٹر شاٹ شنوائی نہ ہونے پر لیسکو کے خلاف احتجاج کالیج روڈ نزد حاکن ٹون کی رہائشی فیلٹریشن پلانٹ خراب ہونے پر سراپا احتجاج سوامین اگر کا علاقہ بھی مسائل کا گھر بن گیا سرکوں اور جمع سیورج پانی سے مکی موٹر برانچ کے ملازمین کی منوانیاں ملازمین جیبیں گرم کر کے گاڑیاں سسٹم میں بلوک کرنے لگے ڈائریکٹر ایکسائز نے گاڑیوں کو سسٹم میں بلوک کرنے سے روح کیا بغیر اجازت گاڑیوں کو بلوک کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم جاری اگواہ برائے تعوان کی ایک اور وارتہ چھاترہ میں اگواہ کاروں نے شہریوں کو ایک کروڑ تعوان کے لیے اگواہ کر لیا کینال بینک سوسائٹی کا رہائشی ریاض دوست شہزاد کو ملنے فیکٹری سگیاں گیا مگوی کے بہنوی یاسین نے مقدمہ تھانا شہدرہ میں ترش کروا دیا اگواہ برائے تعوان کی ایک اور وارتہ شہدرہ میاں بیوی کا جھگڑا ننے زیشان کی جان لے گیا جو ہٹون نے تین ماہ کا بچہ سگے باپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا مذر کا اپنی بیوی سے چند روز قبل جھگڑا ہوا تھا پنجاب کا ڈیالوجی میں زیرے علاج قتل کا ملزم فرار کوٹ لکپا جیل میں قید ملزم خالد کو دو روز قبل پی آئی سی منتقل کیا گیا تھا ملزم کی نگرانی پر جوڈیشل ونگ کے تین اہلکار تائینات تھیں ملزم عوشم کے بہانے گیا اور بھاگ نکلا گفلت برتنے والے اہلکار مواتن بجلی چوری کی روک تھام کے لیے پولیس اور لیس کوٹی میں متخارک ہیں پولیس نے بتیس افراد کے خلاف مقدمات کے چالان پروسیکیشن کو بجوا دیا پروسیکیشن نے بائیس ہزار چالان عدالتوں میں سامات کے لیے بجوا دیئے سامات کل سے شروع ہو جائے گی موزیر اعلیٰ مرگم نواز کی زیر صدارتی جلاس زکیران دوزی اور غیر قانونی نقل و حمل روکنے کے لیے سخت اقدامات کا حکم خاد کی فرامی کی دیجیچل مانیچنگ موثر بنانے کی حدایت کسان کارڈ پروگرام میں ریجسٹریشن کے لیے سپیشل ہیلپ لائن بنانے کا فیصلہ موزیر اعلیٰ سیراکی نے پنجاب اسمبلی کی بھی ملاقات روٹی اور دیگر اشیاء خورنوش کے نرخوں میں کمی کے لیے اقدامات کو اس رہا سنتی سارفین مہنگی بجلی سے آج ہی ساغے ٹیکسٹرائل سیکٹر کی اکثریت سولر انرجی کی جانب منتل پودشتہ سال کے مقابلے ٹیکسٹرائل سیکٹر میں بھی بجلی کے خپت میں نمائیہ کمی آگئی چیئرمن ایپٹما کامران ارشتی گہا اتنی مہنگی بجلی پر ٹیکسٹرائل مسئلوات کون لے گا انلینڈ ریونیو سرویس آفیس ایز اسوسییشن کے انتخابات آئی آر ایس کامریٹ جھوڑی فارمیسٹ پینل مدے مقابل کامریٹ گلپ کی جانب سے ایگزیکٹیو نائب صدر کی نشست پر امید بار تبدیل کمیشنر انلینڈ ریونیو نفیسہ ستی کا انتخاب ایبٹورکی چکا چون داہور کا بڑا سینواز سرکٹ اجڑ گیا جہاں ستارے چمکتے تھے آج میرانگیا ہیں کتاتر کتار بنے سینما گھر ختم ہو گئے نغمہ رتن ریڈن اوڈین میٹرو پول پرنس اور شبستان ایک بعد ایک سب ڈھہ گئے سینماوں کی جگہ کمرشل لازے کھڑے ہیں یونیسیف کا وفت کا آبے پاک آتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ خصور میں واقع سرفیس وارڈر ٹیٹ نے پلانٹ کا دورہ کروایا گیا سی او سید زاہد عزیز یونیسیف سے ملسٹر تاکہ ہاشی کی ملاقات ڈائریکٹر پروجیکٹ سینٹر شرجیل حسین نے وقت کو بیفن دی اور دورہ بھی کروایا ایس پی سیٹی کازی علی رضا کی کرائم میٹنگ مفرور اشتہاریوں آدھی ملزمان سے متعلق تارگٹ یقینی بنانے کے حکامات ادھے سیٹیوں امارہ اثر کا شدید دھوک میں مختلف شہران کا دورہ شہر میں ٹریفیکی روانے کو یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا لاہور پولیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش شہید اے ایس سائی سلیم سیف اللہ کی برسی پر پولیس گارڈ کی قبر پر حاضری دستین سلامی پیش کی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی ملک بھر میں یومی تکبیر بنایا گیا علیگی رحمہ عمر سحیل زیابت نے تقریب سجائے پنجاب پیچرز یونین کے سر احتمام تقریب مرکزی صدر وحید مراد یوسفی نے کے کٹا اقلیتی ایم پی تارک مسیگل نے تقریب کے احتمام کیا چودری ارشاد علی وارس علی بھٹی سمیت دگر کارپنان شرک ہوئے انجمن تاچان آٹو مارکیٹ بادامی باقی یومی تکبیر پر تقریب وقار احمد سحیل امتیاز بٹ میاں عبد الراؤ اخلاقی شرکت تاؤن ہال میں یومی تکبیر پر ریلی ایم سی ایل سیول ڈیفنس اور دیگر محکموں کی شرکت اسیسٹر کمیشنل سیٹی رائب بابر نے ریلی کی قیادت کی یومی تکبیر پر داجوں کی پاک پاؤچ کے حق میں ریلی ریلی کا لوہاری میڈیسن مارکیٹ سے آغاز شالم چوک پر اقتتا مجاہد مقصود بٹ شہزاد کان سمیت تاجے براجی کی شرکت صدر آزب کھلاث مارکیٹ ملک زمان نصیب نے یومی تکبیر پر کےک کھانا سیف سیٹیز آتھارٹی کا ایف سی کالج یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار ویچل ویومن پولیس ٹیشن ویومن سیفٹی ایپ اور ٹائم سٹوپر سرویس بارے بتایا گیا طلبہ و طالبات کی ورکنگ میں گہری دلچسپی پہلی سمر سپورٹس سیریز کی افتتاہی تقریب ڈیڈی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال نے افتتاہ کیا ڈیڈی کی تمام ٹیموں کے کھلاریوں سے ملاقات والی بال کے میچ میں سرگودہ نے لاہور کو شکست سے دوچار کیا اور ملک انوار میموریل ٹی ٹوئنٹی ویٹرن کپ لاہور پادشاہ سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو رنز سے جیت گئی لاہور پادشاہ نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز بنائے بوستان سینئرز کی پوری ٹیم ایک سو اسی رنز پر آؤٹ ہو گئی ڈاکٹر افصال اور اکبر علی نے تین تین وکٹیں حاصل کی موسیقی